السلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں بیلنس آف ٹریڈ کو بیلنس آف ٹریڈ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں It is the difference between countries, imports and exports or a period of time بیلنس آف ٹریڈ میں بیسیکلی ہم ڈیفرنس دیکھتے ہیں exports اور imports کا جو ہماری کانٹری کے exports ہوتے ہیں اور جو ہماری کانٹری کے imports ہوتے ہیں اس کا جو difference ہے اس کی بیچ میں جو فرق ہوتا ہے اسے ہم balance of trade کہتے ہیں for example پاکستان سے جو ہم چیزیں باہر بیچ رہے ہیں وہ ایک ڈاک روپیز کے ہیں اور جو چیزیں ہم باہر سے منگوارے ہیں وہ پچاس ہزار کے ہیں تو بیچ میں کتنا فرق ہوا 50,000 کا 50,000 کا بیچ میں difference ہوا surplus ہوا تو اس surplus کو اس difference کو ہم balance of trade کہتے ہیں ٹھیک ہے it is the largest component of the balance of payment for all nations اور یہ کسی بھی کانٹری کے لیے balance of payment کا ایک زیادہ مطلب بہت ہی important component ہے کس بیس پہ اگر کسی کانٹری کے exports زیادہ ہو تو اس کانٹری کے لیے یہ بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ exports زیادہ ہوتے ہیں ڈالرز زیادہ آرہے ہوتے ہیں imports کم ہوتے ہیں اس ملک سے ڈالرز جو ہے وہ کم جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ان کا current account ہوتا ہے وہ surplus میں رہتا ہے balance of trade جو ہے وہ surplus میں ہوتا ہے تو surplus ہونا balance of trade کا surplus ہونا جو ہے وہ کسی بھی economy کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے ٹھیک ہے balance of trade is one of the indicators of economy اور جب بھی ہم کسی economy کی اس کی جی ڈی پی وغیرہ دیکھتے ہیں کہ یہ economy جو ہے کتنا economically یہ ملک strong ہے تو ہم زیادہ تر اس کے balance of trade اور balance of payment کا جو component ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا اس کا جو balance of trade یہ surplus میں ہے یا deficit میں ہے اگر یہ surplus میں ہو اس کے exports زیادہ ہو اس ملک میں جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ زیادہ ہو اس کے imports سے مطلب جو اس country سے ڈالرز باہر جا رہے ہیں اس میں surplus ہو تو یہ economy کے لیے ایک اچھا indicator ہوتا ہے ایک positive sign ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ economy جو ہے economically یہ strong ہے اس کی جی ڈی پی جو ہے growth کر رہی ہے ٹھیک ہے تو balance of trade جو ہے یہ ایک بہت ہی important factor ہے balance of payment کا آج کیلئے اتنا ہی مزید اسی طرح ویڈیوز کیلئے اس چینل کو subscribe کریں اور ساتھ ہی bell icon press کریں شکریہ